ہلو ایپری وان ویلکم ٹو لرننگ سائنس آج کا ہمارا ٹوپک ہے فرمی انرڈی جس کو ہم ای ای ایف نوٹ کے ساتھ ڈنوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیومیریکل کریں گے جو انرڈی ہوتا ہے ہمارے سفیر کے سرفیس پر ٹھیک ہے جو کی ان سپیس میں ہوگا اسی کو ہم کہتے ہیں فرمی انرڈی باقی ہم ڈیٹیل میں بات میں بک میں دیکھیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ جو فرمی انرڈی ہے وہ برابر ہوتا ہے جو نمبر آف پوائنٹس ہوگا ان سپیس میں اس کو ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ان ایف کے ساتھ سپوز ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے سپیر کے سرفیس پر ہمارا پوائنٹ ہے اس کا ریڈیس کتنا ہوگا ان ایف ہوگا اور باقی سارے پوائنٹس بھی اس سپیر کے سرفیس پر ہے تو اس کا بھی ریڈیس ہوگا ان ایف تو سارے پوائنٹس کو ہم کیسے ریپریزنٹ کریں گے ان ایف ویکٹر کے ساتھ ریپریزنٹ کریں گے اور یہاں پر ہر ایک پوائنٹ اس سپیر پر ہر ایک پوائنٹ جو ہے ایک والیوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک یونٹ والیوم کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ٹوٹل پوائنٹ جو ہے اس سفیر کے ٹوٹل والیوم کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ ایک سفیر ہے اس کا ٹوٹل والیوم کتنا ہوتا ہے اس کا ٹوٹل والیوم ہوتا ہے فور اپون تھری پائی آر کیوب ریڈیز یہاں پر ہمارا این ایف ہے تو آئے گا فور اپون تھری پائی این ایف کا کیوب اور وہ جو ہے ٹوٹل نمبر آف پوائنٹ کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک پوائنٹ جو ہے ایک والیوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ٹوٹل نمبر آف پوائنٹ جو ہے وہ ٹوٹل والیوم کو ریپریزنٹ کرے گا تو یہاں پر فور اپون تھری پائی این ایف کا کیوب جو ہے وہ برابر ہوگا ٹوٹل نمبر آف پوائنٹ کے اب یہاں پر ہم صرف پوزیٹیف آکٹنٹ کو کنسیڈر کریں گے اس پورے والیوم میں سے ٹھیک ہے اس پورے والیوم کو ہمیں آٹھ حصے میں ڈیوائٹ کرنا ہے تو اس میں ایک حصہ ایسا آئے گا جس میں x, y اور z تینوں کا ویلیو پوزیٹیو ہوگا کانٹم نمبر پوزیٹیو ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے تو پوزیٹیو والے حصے کو ہی ہمیں کنسیڈر کرنا ہے تو پوزیٹیو والا حصہ ہمیں کیسے ملے گا توٹل والیوم ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ کر کے ملے گا کیونکہ اس پورے والیوم میں ون ایرت حصہ اس کا ایک ہی حصہ اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے جب ہم اس کو اوکٹنٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایسا ہم نے پہلے بھی کیا ہے ناؤ اگر ہم الیکٹرونز کے سپن کو کنسیڈر کرے تو یہاں پر جو نمبر آف پوائنٹس ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اگر ہم سپن کو کنسیڈر کرے تو ہمیں ملے گا 2 into 1 is to 8 4 upon 3 پائی این اک کا کیوب اب یہ جو پورا ٹرم ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹوٹل نمبر آف پوائنٹس کو سپن کی ٹرم میں آلسو اگر ہمارا کیاپٹل N نمبر دینسٹی ہو ٹھیک ہے اگر N جو ہے نمبر دینسٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے نمبر دینسٹی کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف پوائنٹس یا نمبر آف الیکٹرونز پر یونٹ وولیوم دیوائیڈ بائی وولیوم نمبر آف پوائنٹس دیوائیڈ بائی وولیوم تو نمبر دینسٹی جو ہے وہ برابر ہوگا نمبر آف الیکٹرونز ڈیوائیڈ بائی وولیوم کے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو نمبر آف الیکٹرونز ہے وہ نمبر دینسٹی انٹو وولیوم کے برابر ہے اور یہ بھی ہے ہمارا نمبر آف الیکٹرونز تو دونوں کا ویلیو ایکوال ہوگا تو نوی جو ہے وہ ہمارا برابر آئے گا ٹو انٹو ون اسٹو ایٹ پھر آئے گا فور اپون تھری پائی این ایف کا کیوب ٹو فورزہ ایٹ ہوگا فور این فور کینسل بچے گا یہاں پر ون اسٹو تھری پائی این ایف کا کیوب وی ہمارا وولیوم ہے جس کو ہم لنڈھ کا کیوب کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو ان ال کا کیوب جو ہے وہ برابر ہوگا ون اسٹو تھری پائی این ایف کے کیوب کے نا ہم nf کا کیوب اور l کے کیوب کو ایک ہی سائٹ میں لکھیں گے تو یہاں پر آئے گا nf کا کیوب divided by l کا کیوب اور اس ٹرم کو اس سائٹ لے کر جائیں گے تو 3n divided by pi آئے گا اور nf کا کیوب divided by l کے کیوب کو ہم nf upon l کا whole کیوب کر کے لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کیوب کا سائٹ چینج کریں گے تو جو ہے وہ پاور میں 1 is to 3 بن جائے گا ہمیں ملے گا nf upon l is equal to 3n is to pi whole power 1 is to 3 nf upon l کا اگر ہم square کریں گے تو یہاں پر آئے گا 3n is to pi power میں 2 is to 3 ٹھیک ہے 1 is to 3 into 2 ہوگا square کریں گے تو یہاں پر ہمیں اسی value کو put کرنا ہے nf square upon l square کے جگہ پر تو ہمیں ملے گا ef not is equal to h cross square pi square divided by 2m پھر آئے گا nf upon l کے whole square کے جگہ پر 3n upon pi whole power 2 is to 3 پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم جو ہے اس ٹرم کو الگ سے لکھیں گے 3n کا power 2 is to 3 ہوگا اور pi کا power minus 2 is to 3 ہوگا نیچے present ہے نا اوپر لے کر جائیں گے 2 is to 3 کو تو minus بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے h cross square divided by 2m پھر یہاں پر 3n کا square آئے گا یہاں پر بھی pi اور یہاں پر بھی pi ہے when the bases are same powers are edit کرنا ہے 2 minus 2 is to 3 کریں گے 3 to 6 minus 2 whole divided by 3 آئے گا 6 میں سے 2 نکالیں گے 4 power میں آئے گا pi کا power 4 is to 3 پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے h cross square divided by 2m سارے terms کو ایک ساتھ لکھنا ہے pi کو بھی لیکن pi کے power میں 4 is to 3 ہے تو pi square bracket کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو ٹوزہ 4 ہوگا اور وہی سیم چیز جو ہے وہ بک میں بھی دیا ہے the fermi energy ef0 is the energy which corresponds to the fermi level جو fermi level کا energy ہوتا ہے اسی کو ہم fermi energy کہتے ہیں below which all the quantum states levels are filled and above which the empty and above will be empty at zero kelvin جس کے نیچے جتنے بھی quantum states ہے یا level سے وہ سارے filled ہوں گے اور اس کے اوپر جتنے بھی level سے وہ سارے empty ہوں گے اور اس level کو ہم کیسے represent کرتے ہیں fermi level کو nf کے ساتھ represent کرتے ہیں اور کبھی کبھی wave vector کے terms میں اگر ہم کہے تو kf کے ساتھ represent کریں گے ہر level میں quantum numbers k x k y k z ہوتا ہے اور ہر level میں جو ہے دو electrons ہوتا ہے ایک کا spin جو ہے وہ upwards ہوگا اور دوسرے کا spin جو ہے وہ downwards ہوگا اگر ہم ground state کو consider کریں یعنی کی وہ والا state جس میں excitation نہیں ہوا ہے electrons کا اور ہمارے پاس n free electrons ہے جس نے اس level کو occupy کیا ہے تو اس کو ہم کیسے represent کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے points کے ساتھ represent کر سکتے ہیں ایک sphere میں جو کی k space یا n space میں ہوگا k space n space کا مطلب ہے 3d والا term nx ny nz جو آتا ہے اس کو n space کہیں گے جس میں n کا value ہوگا یا k vector کا value ہوگا ٹھیک ہے تو sphere سے ہم represent کر سکتے ہیں ان free electrons کو اور جو energy ہوگا اس sphere کے surface پر اسی کو ہم فرمی energy کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا value جو ہے وہ یہاں پر دیا ہے e f of not f not کا مطلب ہے 0 kelvin پر فرمی energy وہ اتنا ہوتا ہے یہ ہم نے free electron gaze in one dimensional box والے topic میں کیا تھا اسی value کو direct لکھا ہے now ہم number of points نکالیں گے n space میں جو number of points ہوگا n space میں اس کو ہم nf کے ساتھ represent کرتے ہیں ٹھیک ہے nf radius ہے یہاں پر اور ہر point جو ہے وہ ایک unit volume کو occupy کرتا ہے integer space میں integer space means اس space کے coordinates integer ہوں گے اور جو volume ہوگا positive octant کا وہ اتنا ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا total volume of a sphere divided by 8 کریں گے تو volume of octant ملے گا اس میں سارے values x y اور z کے positive ہوں گے اور جو number of points ہے اس octant میں وہ اسی کے برابر ہوگا ایسا کیوں کیونکہ ہر point جو ہے ایک unit volume کو represent کر رہا ہے تو total points جو ہے وہ total volume کو represent کرے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ایسا ہوا ہے اگر ہم electron کے spin کو consider کریں spin کے دو values ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے 2 سے into کرنا ہوگا اگر n جو ہے وہ density ہے ہمارا density means number per unit volume تو اس case میں total number of electrons جو ہے وہ nl cube کے برابر ہوگا اور وہ جو ہے وہ 2 into 1 is to 8 4 upon 3 πائی nf cube کے برابر ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا سے آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جو چیزیں cancel ہوتی ہے اسے ہمیں cancel کرنا ہے nf upon l کا value نکالنا ہے nf upon l کا square کر کے اس equation میں ef not والے equation میں اس کا value ہمیں put کرنا ہے πائی کو ہمیں solve کرنا ہے تو ef not جو ہے وہ ہمارا برابر آئے گا h cross square divided by 2m 3pi square n whole power 2 upon 3k اور اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو fermi energy ہے وہ function ہے density of electrons کا n کا function ہے یہاں پر n ہے ٹھیک ہے اور absolute zero پر electrons کا finite energy ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتا لگ رہا ہے energy کو ہم count کر سکتے ہیں ایک finite value ہے وہ ہمیں پتا لگ رہا ہے اور یہی تھا آج کا ہمارا topic fermi energy جو sphere والا concept ہے اس کو سمجھتے ہیں جو classical free electron theory تھا ہمارا اس میں Maxwell Boltzman distribution کا ہم use کرتے ہیں velocities اور energy کو پتا کرنے کے لیے اور Maxwell Boltzman distribution کے مطابق بہت سارے electrons کا جو energy ہے یا velocity ہے وہ same ہوتا ہے at the same time ٹھیک ہے لیکن quantum theory کے مطابق جو electrons ہے وہ poly exclusion principle کو فالو کرتا ہے اور fermi direct statistics کو بھی fermi direct distribution کو بھی وہ فالو کرتا ہے quantum theory کے مطابق صرف دو ہی electrons جو ہے وہ same energy level میں ہوں گے دو ہی electrons کا energy same ہوگا تو zero kelvin پر بھی conduction یا free electron جو ہے وہ discrete energy levels لیتا ہے الگ الگ energy levels لیتا ہے electrons جس کا energy level high ہوگا اس کا energy بھی زیادہ ہوگا اور highest energy level کو ہم کہتے ہیں fermi energy level اور اس کو ہم denote کرتے ہیں EF کے ساتھ تو largest energy جو کی کسی electron کے پاس ہوگا metal میں zero kelvin پر اسی کو ہم fermi energy کہتے ہیں اور اس کو ہم denote کرتے ہیں E subscribe F کے ساتھ اور بہت سارے electrons جو ہے فرمی energy پرزس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر density سب سے زیادہ ہوتا ہے electrons کا ہر conduction electron کا جو ہے particular energy state ہوتا ہے اور اس کا ایک particular momentum بھی ہوتا ہے جو کی ہے ہمارا P is equal to H cross K momentum کا فارمولا اگر ہم electron کی momentum کو کیس پیس میں دکھائے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں sphere والے concept کو تو ہمیں جو ہے ایک point ملے گا momentum کے جگہ پر ایک point ملے گا اس space میں اس 3D والے region میں xyz والے region میں similarly اگر ہم conduction electrons کی momentum کو draw کرے کیس پیس میں تو ہمیں دوسرے points ملیں گے we obtain points ہمیں پھر بھی points ملیں گے اوکی جو ہمارا electron ہے اس کے momentum کو اگر ہم کیس پیس میں draw کریں گے تو ہمیں points ملے گا اسی way میں اگر ہم conduction electron conduction جو conduction میں participate کر رہے ہیں ان electron کو کیس پیس میں draw کریں گے تب بھی ہمیں points ملے گا جو point ہے وہ K vector کے tip پر ہوگا اگر ہم vector draw کریں گے تو اس کے tip پر یہ point present ہوگا end پر جب electric field نہیں ہوتا ہے تب electron کا momentum جو ہے momentum plural ہے وہ random ہوگا اور momentum surface کا spherical symmetry ہوگا given temperature پر zero Kelvin پر جتنے بھی levels ہیں lowest سے لے کر highest تک سارے occupied ہوں گے ٹھیک ہے سارے filter ہوں گے اور اس میں سب سے highest والا energy level جو ہے وہ fermi level ہوگا تو outer most boundary اگر ہم ان سارے momentum کو collect کریں تو اس کا boundary جو ہے boundary سمجھتے ہو اس کا border جو ہے وہ ایک sphere بن جائے گا اور اس sphere کو ہم fermi surface کہتے ہیں ٹھیک ہے اس sphere کا radius ہوگا K subscribe F اگر ہم end space میں draw کر رہے ہیں ابھی جو ہم نے consider کیا اس میں NF ہوگا ٹھیک ہے all points inside the fermi sphere are occupied اب یہ جو sphere ہے اس کے اندر جتنے بھی points ہیں وہ سارے occupied ہوں گے یعنی اس کے اندر جتنے بھی levels ہیں وہ سارے fermi سے کم ہے نا energy میں تو ان کا field ہوگا electrons اس میں two dimension میں fermi surface جو ہے وہ ایک circle بن جائے گا اگر ہم 2D کو consider state کو unoccupied state سے divide کر رہا جو اس کے باہر ہے وہ سارے unoccupied ہے ہر occupied state k کے لیے ایک occupied state minus k بھی ہوتا ہے اس k کے لیے اس کا negative k بھی ہوگا جس کے وجہ سے جو momentum ہے electron کا وہ ہمیں zero نظر آئے اور current flow نہیں ہوگا میں آپ sphere تو اس میں ہمیں ایسے n والا sphere ملے گا یہاں پر n space ہمیں دکھا رہا ہے اس space میں کیا ہوگا ہمارے sphere کا radius ہوگا n radius vector ہمارا n ہوگا اب یہ sphere پر present ہے تو جتنے بھی points ہیں ان ساروں کا radius equal ہوگا ٹھیک ہے اور n کو n square ن x سرفیس پر جس کا radius n ہے ان ساروں کا energy سیم ہوگا اور یہ فرمی کو represent کر رہا ہے اور جتنے بھی points ہیں اس sphere کے اندر وہ بھی quantum states کو represent کر رہے ہوں جس کا energy اس sphere والے energy سے کم ہوگا اب جو number of energy states within the sphere of radius n ایک sphere ہے levels کو represent کر رہا ہے energy states کو represent کر رہا ہے number of energy states اس sphere میں جس کا radius n ہے وہ کتنا ہوگا اس sphere کے volume کے برابر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہر point جو ہے ایک volume کو represent کر رہا ہے اس کا radius ہے n تو اس کا volume ہوگا 4 pi 3 n کا cube اب یہاں پر کیا ہے جو ہمارا quantum numbers ہے n b ہمارا quantum number ہے جو کی level کو represent کر رہا ہے اس کا صرف positive value ہونا چاہئیے positive value جو ہے اس پورے sphere کے first octant میں ہمیں ملی گا جیسے کی اگر ہم ایک plane کو consider کرتے ہیں تو اس میں 4 quadrant جو ہے اس میں x y اور z تینوں کا value positive ہوگا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک ہی octant کو consider کرنا ہوگا کیونکہ n ہمارا quantum number ہے اور یہ positive ہونا چاہیے ہمیشہ تو 4 pi upon 3 n cube کو ہمیں 8 سے divide کرنا ہوگا تو یہ ہے ہمارا number of states within 1 octane of the sphere of radius n تو یہ اتنا آتا ہے اگر ہم spin کو consider کریں گے ابھی ہم n کو consider کر رہے ہیں level کو consider کر رہے ہیں spin کو consider کریں گے تو 2 سے into کرنا ہوگا پھر ہمیں proof تو ملا ہی اسے ٹھیک ہے اور اسے ہمیں پتا چلا جو ہمارا فرمی انرجی ہے وہ density کا فنکشن ہے اور یہ ہی ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھانکس فور واشنگ